کچھ چیز کی وضاحت کیونکہ پار منسٹر کا نام لے کے کہا گیا ہے اور کچھ فیکٹس ہونڈربل میمبر نے دیئے ہیں تو اسے ایک اکلماند انسان کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وکیل کا جو سٹرینٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں اور جب دلائل کسی غلط فیکٹس کی اوپر بیس کر کے پیش کیے جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی میں آپ کو صرف فیکٹ چیک کے طور کی اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک تو ہونڈربل میمبر نے فرمایا کہ یہ لاو بننے کے بعد بورڈ آف جی ڈائریکٹرز فارم ہوئے تھے یہ غلط بات ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنیز آرڈننس کا جو قانون تھا اس وقت ایس او ای لاو ان پلیس نہیں تھا اس وقت یہ فارم ہوئے تھے بورڈ آف جی ڈائریکٹرز دوسری بات بورڈ آف جی ڈائریکٹرز کے سامنے اب وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ پرائیوٹیزیشن یہ لوگ جلدی میں کرنا چاہتے تھے انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے آج تک ایجنڈا کی اوپر اس حکومت کے آنے کے بعد کبھی پرائیوٹیزیشن یا اس سے پہلے بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد تو پکا پتا ہے کبھی پرائیوٹیزیشن کا چیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش نہیں ہوئی نمبر تھری ابھی ٹرانزیکشن اور فائنینشل ایڈوائزرز ہائر نہیں ہوئے ابھی ہم لوگ پرائیوٹیزیشن کے لیے جس کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا اس کے لیے ابھی ہم نے پولیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بنایا نہیں ہے ابھی ہم اس کے بنانے کی پروسس میں ہیں تو فائنینشل ایڈوائزرز کے بعد والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ابھی سے کس طرح ہم نے پورا کر لیا جہاں ہم نے اس کی پروپرٹیز کو لینڈ ایسٹ کو ویلیویشن کی بات شروع ہو گئی میں آنڈربل میمبر کی اطلاع کی اور ان کو انفارم کرنے کے لیے ہاؤس کو یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو جو نیپرا کا قانون ہے اس کے تحت ڈسٹریبوشن کمپنیز کین ناٹ یوز دیر ایسٹس جو چاہے ان کے نام پہ ہوں یا ایریا الیکٹرسٹی بورٹس کے نام سے آ رہے ہوں یا سوبوں کے نام سے آ رہے ہوں they cannot use that land for any other purpose other than providing the provision of electricity and power and for that particular business تو ان کا revenue stream اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا how easy is it to just completely misstate the facts this is absolutely اس کا fact check بہت ضروری تھا میں آنڈربل میمبر کو assure کرتا ہوں کہ یہ کسی کو کسی خاص reason کے لیے کہ ان کو ہمیں وہ وہ جی پسند نہیں ہے ان کو نکال دو there is a certain entire process that exists جب ایس او ایی law اجازت دے گا وہ process جو اس وقت ہے اس کی باقیدہ reasoning ہوتی ہے کہ اس company کے ساڑھے پانچ سو عرب روپے کے نقصان ہے کس کا سو کا ہے کس کا اسی کا ہے جس کے profit ہوں گے اس کے board of directors کو change کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ company اچھا perform کر رہی ہے لیکن جس کا profit ایک روپے آئے گا اور آپ پچاس عرب سکتا ہے اس کی آپ اور ہم جب share holders اپنی companies کے ہوتے ہیں یا جن board of directors کی اوپر ہم لوگ private companies کے بیٹھتے ہیں وہاں اس قسم کی چیزوں کو assess نہیں کیا جاتا اس کی assessment کون کرے گا تو ہم نے صرف ایس او ای law کو اس قسم کی consistency حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہم لوگ اس کی اوپر check and balance has share holders کر سکے according to certain processes جو ہم آپ کے سامنے transparent طریقے سے رکھیں گے انشاءاللہ اور کتن میں honorable member کو assure کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات جو انہوں نے کہیں ہیں based on the facts that he has presumed to have happened those facts do not exist on the ground اور یہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو رہا سر i'm leader of the house بسم اللہ الرحمن الرحیم نوما دو نوما دو نوما دو